آپ سب کو ہمارے دیش کا میڈیا یہ تو بتاتا ہے کہ سلمان خان، آمیر خان اور شارک خان کے برثڑے کب آتے ہیں لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس جیسے ویر کا برثڑے کب آتا ہے کل ان کا برثڑے تھا جن جائنتی تھی اور ان کا یہ میسج وائرل ہو رہا تھا آپ شاید انہیں نہیں جانتے ہوں گے اور آپ ان کو جانے اسی لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں یہ ہیں شہید میجر موہت شرما جنہوں نے ایک اتنی ویرتا کا کام کیا کہ جس کے بعد انہیں مرنوں پرانت اشوک چکر سے سممانت کیا گیا میجر موہت شرما آتنگوادیوں کے کھیمے میں گھس گئے وہاں انہوں نے اپنا نام رکھا افتکار پھٹ اور وہاں گھس کر انہوں نے آتنگوادیوں کی ساری جانکاری جھٹائی ان کی ساری یوجناوں کو جانا اور پھر ایک ایک کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے علاوہ ایک اور آپریشن میں انہوں نے چار آتنگوادیوں کو مارا اور بہت سارے جوانوں کی جان بچائی 21 مارچ 2009 کو میجر موہت شرما شہید ہو گئے اپنے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اگلے سال جب انہیں مرنوں پرانت اشوک چکر دیا گیا تب راشپتی پرتبہ پاتل سے یہ سممان لینے پہنچی ان کی پتنی جو سینا میں میجر ہیں سینا کی وردی میں ہی اور اپنے پتی کے جانے کے بعد بھی وہ بھارتی سینا میں بھارت کی سیوہ کر رہی ہیں کل ان کا بہت سارا میسج پائرل ہو رہا تھا لوگ انہیں یاد کر رہے تھے کل ان کا جنورن تھا تیرہ جنوری کو اور مجھے لگا کہ ہم اکثر اس طرح کے جو ویر ہوتے ہیں جو ہماری دیش کی سیوہ کرتے کرتے خود اپنے پرانڈ نیوچھاور کر دیتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنا فرض نہیں نبھاتے ہم صرف فلمی ہیروز کے بثڑے یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں انہی کے نام یاد رہتے ہیں انہی کے چہرے یاد رہتے ہیں ہم ان چہروں کو شاید یا تو یاد نہیں رکھنا چاہتے یا بھول جاتے ہیں اور ہمارا میڈیا بھی یہ کام نہیں کرتا کہ ہمیں ان چہروں کی یاد دلائے اسی لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان جیسے ویرو کو نمن کرتے رہیں ان سے سیکھتے رہیں اور اپنی آنے والی پیڑھیوں کو بتاتے رہیں یہ ویرو کی دھرتی ہے یہاں پر لوگ کس طرح دیش کی سیوہ کرتے اپنے پرانڈ نیوچھاور کر دیتے ہیں اور پھر گمنامی کی گلیوں میں کھو بھی جاتے ہیں اور ان کے گمنام ہو جانے کے لیے ہم اور آپ جیسے لوگ ذمہ دار ہیں جن کے بلیدان کو یوں ہی بھول جاتے ہیں کوشش کیجئے گا جب بھی آپ کسی ویر کے بلیدان کے بارے میں پڑھیں تو اسے شیئر ضرور کریں اس کے بارے میں بتائیں ضرور ورنہ آگے سے بھوش میں لوگ یہی سوچیں گے کہ اس دیش پر پرانڈ نیوچھاور کرنے والوں کو شاید اس دیش کی جنتہ یوں ہی بھولا دیتی ہے کیونکہ ہماری دیش کی جنتہ صرف فلمی ہیروز کو ہی یاد رکھنا چاہتی ہے تیہ آپ کو کرنا ہے آپ کونسی کتار میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں ویرو کو نمن کرنے والی کتار میں یا پھر بولیوٹ کے ہیروز کو نمن کرنے والی کتار یہ چہرہ پھر صدیان میں رکھئے ان کو دیکھئے ان کو نمن کیجئے اور مجھے امید یہی ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا